تحجن کی نماز کا وقت ہے اللہ کے نبی تشریف لے آئے آپ نے آ کر دیکھا وہ ہی نوجوان ہے جسے جنگلوں کے اندر دین کی دعوت دی گئی اللہ کی نبی نے قریب بلا کر فرمایا میرے پیارے یہ کیا حال بنا لیا تیرے جسم کے اوپر سے کپڑا کھا چلا گیا اتنی ہمتہ قسم کے خشبوں تُو نے لگائی عالی جسم کا کپڑا تُو نے پہلا وہ ساری نعمتیں کھا چھوڑ کر آ گیا شہابی کی آنکھیں پرسنے لگ گئی فرمایا آتا آپ کی محبت میں دین کی محبت میں سب کو چھوڑ کر آ گیا اللہ کے نبی نے کھڑا کر لیا سینے کے ساتھ لگا لیا فرمایا میرے پیارے مجھے بتا اب تجھے کیسا لگا فرمایا آتا آپ کے سینے کے ساتھ لگنا تھا اللہ نے میرے سارے بھموں کو حقا فرما دیا سینے کے دعوت دیتے ہوئے گلیوں سے شہر سے بادار سے بانیر نکل گئے اللہ کے نبی نے دینا کچھ لوگ مقابر موجود ہیں ایک نوجوان کے چہرے کے اوپر نگا پڑ گئی جس نے بڑا پیارا لباس پہلا ہوا ہے امتہ قسم کا لباس پہلا ہوا ہے اللہ کے نبی نے اسے بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا نوجوان میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہوں میرا کلمہ پڑھ لیں اللہ کا میاں فرما دے گا اللہ تعالیٰ قبر بھی بنائے گا عشر بھی بنائے گا اس نوجوان نے بغمبر کا چہرہ دیکھا قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ سنیے اسی وقت کلمہ پڑھا مسلمان بل گیا میری عزیزو عمرہ گیا کچھ نہیں اس لئے رمضان کے وحینے میں بھی ہم لوگ وہی کرتے رہے جو غیرِ رمضان کے اندر ہوتا رہا اپنے کا قرآن پڑھنا مولوی کا کام ہے اپنے کا قرآن پڑھنا عالم کا کام ہے اپنے کا سارے دن یہ قرآن پڑھے گا ہاں اس نے تو پڑھنا پڑھنا ہے اس کا سواب اس کی ماں کو پہنچے گا اس نے جو قرآن پڑھا وہ اپنے باق کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا وہ اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرے گا وہ اپنے بہنوں کے لئے دعا کرے گا وہ اپنے خاندہ مولو کے لئے دعا کرے گا علاقی اس قرآن کی برکت سے ان کی زندگیوں میں برکتی عطا فرما اس نے تو کر لیا لیکن میرے عزیزو کیا تمہیں نہیں چاہیے کیا تمہیں اپنے ماں باق پیارے کوئی نہیں کیا تمہیں ماں پیاری کوئی نہیں کیا تمہیں بہن بھائی پیارے کوئی نہیں کہ ہم بھی چلے جائیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے ہماری بینوں کے لیے بھائیوں کے لیے دعا ہو جائے گی اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دینے صحابی نے اسی وقت کلمہ بڑا مسلمان بڑ گیا اپنے گھر کے اندر چلا گیا چاچا تو پتہ چل گیا چاچا نے اپنے پاس بولا لیا اس نے کہا تجھے پتہ ہے تیرا باق تو جب دنیا سے چلا گیا جب تو بچپن کے اندر تھا تو بولنا نہیں جانتا تھا تو کلام کرنا نہیں جانتا تھا تمہارے پاس لباس کوئی نہیں تیرے چاچا نے تجھے لاکر لباس دے دیا تجھے بکریوں کا ریوڑ لاکر دے دیا ایک ایک دن کے اندر کتنے کتنوں سو دنوں کا تو جوڑا ترید رہا ہے یہ ساری دولت تیرے چاچا کی ہے اگر تو اسے واپس لے لیں بتا کیا کرے گا ہتیجہ بھی بڑا اللہ کے لام بڑا مقبول تھا اس نے کہہ دیا چاچا دنیا کے دولت جاتی ہے چلی جائے پرواہ کوئی نہیں یہ سارا اسباب چلا جائے پرواہ کوئی نہیں بتیجے اگر دین نہیں چھوڑتا اگر ایمان نہیں چھوڑتا تجھے یہ کپڑا اتارنا پڑے گا بتیجے نے بکریوں کا ریوڑ واپس کر دیا مال کو واپس کر دیا دولت کو واپس کر دیا اپنے جسم سے کپڑا اتار کر چچا کے حوالے کر دیا لیکن چچا اتنا بے رہن بن گیا اتنا ظالم بن گیا اس نے نیچے والا تہبت پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا میرے بتیجے اتنا ہی بس لئی یہ تہبت جو تم نے پانا یہ بھی میری کمائی کا بنا یہ بھی میری پیسوں کا بنا یہ بھی تجھے مطار نہ پڑے گا بتیجے کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اور میں چچا اتنا تو کوئی ذاتی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا تم میرا یہ لباس بھی مطار دوگے مادر ذات مجھے اندھا کر دوگے میں کہاں جاؤں گا لیکن چچا کو رحم کوئی نہیں آیا اس نے پکڑ کر وہ چاتر بھی کھینچ لیا یہ ملکل علف سے یہ تک ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا ماں کی نگاہ پڑ گئی ماں بھی رونے لگ گئی یہ میرے بیٹے کا کیا حال بنا دیا گیا باپ کی شبکتیں تو پہلے نہ ملی باپ کا پیار تو پہلے نہ ملا ماں کی بھی آنکھ گومیاں سوا گئے بیٹا جب گھر چھوڑ کر باہر مکننے لگا ماں نے چھوکے سے اپنے سر کی چاتر کو لیا اس چاتر کے توٹ کڑے گئے اپنے بیٹے کے لیے باہر پہنگ دیئے فرمایا بیٹا ایک چاتر کے ساتھ نیچے والا سطر چھوپا لے ایک چاتر کے ساتھ اوپر والا سطر چھوپا لے ان سے جا کر پوچھو قرآن تمہیں کیسے ملا ان سے جا کر پوچھو دین تمہیں کیسے ملا ان سے جا کر پوچھو دین کے لیے تمہیں کتنا کھپنا پڑا اس صحابے نے چاتر بولیا سنتی کا موسمیں ٹھٹر تارا سنتی لگتی رہی ہے اسی حالت کے اندر باہر نکل گیا دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اب کہا جاؤں گا دینی دل کے اندر یہ سوچنے لگ گیا جس کے لیے گھر چھوڑا جس کے لیے ماں کو چھوڑا جس کے لیے چچا کو چھوڑ دیا جس کے لیے پکریوں کا ریوٹ چھوڑ دیا اسی نبی کے پاس جاؤں گا اپنا دکھڑا سنا ہوں گا اللہ کے نبی کے شعر کی طرف روانہ ہو گیا تحجنی نماز کا وقت ہے اللہ کے نبی تشریف لے آئے آپ نے آ کر دیکھا وہ ہی نوجوان ہے جسے جنگلوں کے اندر دین کی دعویٰ دی گئی اللہ کے نبی نے قریب بلا کر فرمایا میرے پیارے یہ کیا حال بنا لیا تیرے جسم کے اوپر سے کپڑا کھا چلا گیا اتنی ہمتہ قسم کے خشبوں تُو نے لگائے آلہ قسم کا کپڑا تُو نے پہنا وہ ساری نمتیں کمہ چھوڑ کر آ گیا شہابی کی آنکھیں پرسنے لگ گئی فرمایا آقا آپ کی محبت میں دین کی محبت میں سب کو چھوڑ کر آ گیا اللہ کے نبی نے کھڑا کر لیا سینے کے ساتھ لگا لیا فرمایا میرے پیارے مجھے بتا اب تجھے کیسا لگا فرمایا آقا آپ کے سینے کے ساتھ لگنا تھا اللہ نے میرے سارے ہموں کو ختم فرما دیا سارے حتمی اللہ کے نبی کی طدموں میں گٹھا خدمت کرتا اللہ کے رسول کی کہا اتنا جھوم جھوم کر قرآن پڑتا تھا ایسے قرآن پڑتا کیونکہ اسے پتا ہے نا کیا کچھ کرنے کے بعد دولت ملی ہے یہ اسے پتا تھا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تحجد کے نماز کا وقت تھا جھوم جھوم کر قرآن پڑ رہا تھا حضرت عمرت شریف لائے انہوں نے پڑھا کر لیا اس نے کہا بدو نہیں گئے اتنا تو لحاظ کر لیا کرو کہ ہم یہاں تحجد کی نماز پڑھنے آتے تم شور ڈالتے ہو زور زور سے اللہ کا ذکر کرتے ہو ہماری نمازوں کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے جنگ کا وقت آیا اللہ کے نبی نے حکم دیا نکلو جنگ کے لیے کچھ کے لیے نکلو تم کسی اور کو دیکھ کر نئی برد حاصل کر دے وہ بابا جی کو دیکھ لیا کرو ساری ترامیوں میں بیٹھا ہے پرچی میں بیٹھ جاؤ تو پڑھو تو صحیح نا کچھ نا کچھ تو کرو میرے سین میں درد ہے میرے بیٹھ میں درد ہے میرے گھنگوں میں درد ہے اور دنیا میں کونسا ایسا ہی انسانے تو بے گھنٹ بھی گا ہاں ایک ایک انسان ایسا گزرا ہے جس کے ساری زندگی میں جس کے سر میں درد نہیں ہوا تو وہ فیرون تھا شلمان پر تو تکلیفیں آئیں گی اگر نہ آئیں تو کناہ کیسے معاف ہوں گے اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا نکلو جی ہاتھ کے لئے تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جاؤں تو فرمایا ہاں میرے ساتھ جانا ہے امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحاب اللہ کے نبی کے ساتھ تیار ہو گیا جنتے ہوئے ایسی جگہ پر آگے زمین بڑی پیاری فضہ بڑی پیاری اللہ کے نبی نے فرمایا رات یہی پر ٹھہریں گے آرام کریں گے جب صبح کا وقت ہو گا یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے صحابی فرماتے ہم ٹھہر گئے رات کے وقت اپنے خیموں کو لگا لیا اس جگہ پر آرام کے لئے چادروں کو بچھا لیا فرما رات کا ایک حسطہ گزرنے کے قریب آ گیا چند لوگوں نے دیکھا ایک نوجوان زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اس کے دائیں بائیں چراغ جل رہے صحابی قریب آیا اس نے پوچھا مجھے بتا تیرا کیا حال ہے اس نے کہا میرے جسم کیوں پر بخار تاری ہو گیا شاید میں آگے نہیں جاسب ہوں گا اللہ کے نبی کو جا کر بدلا دو میرا سانس ٹھوٹ رہے میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کے نبی کو پتا چلا اللہ کے نبی تشریف لے آئے میرے عزیزو یہ دنیا کا معاملہ جہاں کر اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لائے میرے غموں میں اللہ کے نبی یہاں نہیں آئے گے میری پریشانیوں میں اللہ کے نبی یہاں نہیں آئے گے لیکن میردان محشر کا دل ہوگا جب میں پریشان کھڑا ہوا ہوں گا جب باں میری دور چلی گئی جب باں میرا دور چلا گیا جب بیٹوں نے مجھے تک نہ چھوڑ دیا اگر شفارش کسی سے ملے گی اللہ کے پاک کا کمبر سے ملے گی اللہ کا نبی آ کر مجھے حسنہ دے گا مجھے تلاسہ دے گا اگر تو میرا امتی بل کر آیا پریشان کیوں ہوتا ہے میری عزیزوں ابھی یہ قیامت کے دن ملے گا لیکن صحابی کو یہ دنیا میں مل گیا اللہ کے نبی نے ان کا سر مبارک اٹھا لیا اپنی گود کے اندر رکھ لیا آپ نے فرمایا بتا تو سہی تیری آنکھوں کے اندر سے آسو کیسے نکلنے لگ گیا اس وجہ سے پریشان ہو گیا عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اپنے ماں کو چھوڑ کر آیا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا اللہ کے راستے میں شہادت ملے گی لیکن مجھے بخارتاری ہو گیا مجھے لگ رہا آگے نہیں جا سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسی حال کے اندر موت آ گئی اللہ تجھے تب بھی شہادت کا درجہ تا کرمائے گا صحابہ نے فرمایا تھوڑی سی دیر گزری پاک بلنبر کی گود کے اندر لیٹے لیٹے کلمہ شہادت پڑا پلنبر کا چہرہ دیکھتے ہوا دنیا سے چلا گیا اللہ کے نبی جی آنکھیں بھی برسنے لگئی یا اللہ دیکھ لے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا تجھے راضی کرنے کے لیے اس حال کے اندر آ گیا یا اللہ اسے قبر میں اتار لے کے لیے اس کا چچا کوئی نہیں آئے گا اس کا بھائی کوئی نہیں آئے گا اس کے قریبی رشتہ دار کوئی نہیں آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسے قبر میں اتارا جائے گا میں اللہ کا نبی خود اسے قبر میں اتاروں گا صحابہ اکرام کو حکم نے دیا گیا اس کے مصل کا انتظام کیا جائے اس کے تفن کا انتظام کیا جائے کفن کی چادروں کا انتظام کیا جائے قربان جاؤں تیرے مقدروں کے کیا کہنے اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے ماں کو چھوڑا اس نے چچا کو چھوڑا اپنے گھر بار کو چھوڑا چاچا نے ایک چادر پکڑ کر اپنے بدر سے اتار دی تہبند بھی اتار دیا گیا اسے بالکل ننگل کر دیا گیا فرمایا لوگو آج اس کا انعام یہ ملے گا اس کا سینہ یہ ملے گا اللہ کے نبی نے قبلی والی چادر کو اٹھایا صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا جب کفل کی بانی آئے اسے کوئی دوسری چادر نہ دینا میں باگ میں اندر کی چادر اس کی کفل کفل کے دری سے دے دینا قیامت کا دنوں دا اللہ فرمائے گا میرے پیارے مطا دنیا سے کیا لے کر آیا یہ خوش ہو کر گئے گا یا اللہ اور تو کچھ نہیں ملا کفل کے اندر تیرے معبوب کی چادر کو ساتھ لے کر آیا ہوں پوچھا ہم سے بھی جانا ہے تم کیا لے کر آئے ہو دنیا سے ہم نے کہنا ہے ہم کھیڑ لے کر آئے ہیں ہم کاروبار لے کر آئے ہیں ہم دنیا کے اندر گلیوں کے اندر تھیرنا لے کر آئے ہیں نماز کے وقت میں آزان ہوئی ہم مسجد کے اندر سے نکل کر چلے گئے ہم نے اللہ کے گھر میں جان کر ہی بے کہا ہم اسے لے کر آئے گئے کیا جوابت ہو گئے ہیں کب میری چادر اس کے کفن میں بطور برکت استعمال کی جائے گی اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا جسم میرے جسم کے ساتھ میں لگے اللہ تعالیٰ اس کی مقشد فرمائے گا صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کے دعوت کی تو اللہ کے نبی نے ایک چادر ایک تولیا استعمال فرمایا اس سے اپنے ہاتھ استعمال کریں اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک جو تھے اللہ کے نبی ان کو صاف فرمایا صحابی کہتا ہے کہ جب بھی وہ تولیا ہمارے میلہ ہو جاتا ہم لوگ اسے صاف کرنے کے لیے شابن نہیں لگاتے آج کل کے دور کے در صرف نہیں لگاتے برش نہیں مارتے کہ ہم اس چادر کو اٹھا کر جلتے تندور کے اندر دھاز دیا کرتے تھے کہ وہ آگ اس کا میل کو جلتے جلا دیتی تھی کہ کفڑا صحیح سلامت باہر ہے جاتا اچھا جسے تولیے سے پاک پیغمبر نے ہاتھ پوچھے اسے آگ نہ جلائے اور جو پاک پیغمبر کے جسم کے ساتھ لگ کر رہی ہو جس کے اندر نمازیں پڑھی گئی جس کے اندر تحجید پڑھی گئی جس کے اندر اللہ سے دعائیں مانگی گئی اور وہ جب کسی کے جسم کے اوپر چلی جائے تو مجھے امام داری سے بتاؤ اس کے جسم کو جہنم کے آگ جھو سکتی ہے بھئی چادری سے دے دو وقت آ گیا تجہیز اور تکفیر کا اور عرب کے ہاں دستور تھا جب کسی کو وہ قبر میں اتارتے سب سے پہلے ان کے رشتہ دام قریب آتے تھے بھائی ہے تو بھائی آئے گا اگر باپ وجود ہے تو باپ آئے گا وہ اس کے قبر کے اندر اترے گا اسے خود اتارے گا لیکن اس ساتھ کوئی تھا ہی نہیں یہ تو سب پیچھے چھوڑایا تھا دین کی برکت سے یہ سب چھوڑایا تھا دین کی برکت سے امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا تجہیز اور تکفیر کا وقت آ گیا قبر میں اتارنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نہیں اس کا قریبی جو اسے قبر کے اندر اتارے گا لیکن لوگوں کو کون مل کے اندر سے کوئی نہیں آیا میں اللہ کا نبی خود اس کی قبر میں اتروں گا اسے میں قبر کے اندر اتاروں گا اس کا نباز جنازہ میں نے خود پڑھا دیا صحابہ فرما تھے اللہ کی نبی قبر کے اندر اتر گئے کتنے مقدروں والا تھا اس کے قبر میں پہنچنے سے پہلے بعد بہمبر کے قدم مبارک قبر میں لگ گئے اللہ نے قبر کو جنت کا بغیچہ بنا دیا قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دیا قبر کو سکون کی جگہ بنا دیا اللہ کے نبی نے قبر میں اتار دیا وہ ان کو قبر کے اندر لٹا دیا گیا پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا اسی قبر کے اندر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دیا اور لو کر فرمانے لگی الہی یہ تیرے دین کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا یہ اللہ میں دعا کر تو اسے وہاں فرما دے دنیا کے دنی اس کے بے اپنوں نے بے سہارا کر دیا اپنی رحمت کا سہارا تھا فرما دے حضرت عمر نے جب یہ سنا وہ رونے لگ گئے آکھوں میں آسوا گئے اب جنب المسعود ان کے تریب آ گئے اور انہوں نے کان میں آ کر فرما دیا عمر تجھے رونا کیسی آ گیا عمر تجھے تڑپنا کیسی آ گیا اس وجہ سے اتنا زیادہ غمگیل ہو گیا حضرت عمر نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ بھی اٹھا دیا قبر مبارک کے اندر بھی خود چلے گئے اپنی گود کے اندر اسے اٹھایا اسے قبر کے اندر لٹایا فرمایا کتنی رحمتیں ساتھ لے کر چلا گیا کتنی برکتیں ساتھ لے کر چلا گیا فرمایا لوگوں کاش یہ اس کا جنازہ نہ ہوتا کاش یہ عمر کا جنازہ ہوتا اور یہ علان کر دیے جاتا اے عمر ابن خطاب اللہ نے آج کے دن تجھے معافرہ دیا موسیقا 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 موسیقا